بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہمیں ایک ٹوپک جو ہمیں ڈسکس کیا تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے مارڈ آف کمیڈکیشن کے بارے ہم ڈسکس کیا تھا جبکہ آج کچھ ہمارا ٹوپک ہے وہ ٹائپس آف ڈیٹا ٹرانسمیشن کے بارے میں ہیں مارڈ آف ڈیٹا ٹرانسمیشن یا ڈیٹا کمیڈکیشن جو مارڈ ہیں ایکٹرل میں مارڈ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے ڈیٹا ٹرانسمیشن کی ٹائپ ہے وہ ایک ایسی کٹیگری ہے جس کے اندر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کی ٹائپس کے اندر دو طرح کی ہوتے ہیں دو طریقے سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے یا تو وہ سیریل ہی ہوتا ہے یا وہ پیرلل ہی ہوتا ہے تو یہ دونوں ہم یہاں پر آج بریسکس کریں گے پیرلللیٹا ٹرانسمیشن اور سیریلیٹا ٹرانسمیشن جس کے ہم ڈیفرینس آپ کو بتائیں گے کہ سیریل اور پیرلل کے بیان جوہے وہ ڈیفرینس کیا ہوتا ہے ڈیٹا ٹرانسفر آفر آف انفرمیشن فرم آن پلس 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 ایکھلپ آف سم کمیڈکیشن ڈیوائیشن کے سال ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے جوہے وہ انفرمیشن کو جوہے کچھ transmit کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے کچھ devices کے ملے سے دیٹا transmission یا دیٹا communications کا جاتا ہے data communications میں بھی internal as well as external یہ internal بھی ہو سکتی ہے اور external بھی ہو سکتی ہے communication which take place from one computer to an other computer between the devices with the help of some communication channel media is called external communication یعنی اگر ایک computer کسی دوسرے computer سے communicate کر رہا ہے تو یہ کہلائے گی external data communication یا external data transmission communication which take place from one part of computer to another part of the computer within the device with the help of some communication channels ports یا buses called internal data communication یا internal data transmission تو یہ نہیں جو data communications ہو رہی ہوتی ہے وہ computer کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہے یعنی cpu communicate کر رہا ہے busس کے ساتھ cpu communicate کر رہا ہے ram کے ساتھ ram communicate کر رہی ہے آپ کے پاس iu unit کے ساتھ iu unit communicate کر رہا ہے input devices کے ساتھ یہ internal جو آپ کے پاس ایک architecture ہے جو ایک overall system ہے internal computer کا تو اس کے اندر بھی communication ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پہلاتی ہے internal communication اس کے لئے پھر آپ کو جو ہے وہ جیسے کہ باہر media آپ use کرتے ہیں وہ external media تو نہیں ہوتا لیکن internal اس کے اندر cables بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر electric parts بھی ہوتے ہیں بسیز بزارہ اور اس کے ذریعے سے data جو ہے وہ move کر رہا ہوتا ہے لیکن actual میں اگر اس کے آپ دیکھیں تو واہر سے کوئی device اس کے ساتھ communicate کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ports use ہوگی اور انٹرگلی اگر آپ کے پاس communication کرنے اس کے لئے buses use ہوتی ہیں تو data communication internal بھی ہوتی ہے اور data communication external بھی ہوتی ہے آگے نیکس چلتے ہیں جی ہم data transmissions means the way that how data is transmitted کس طریقے سے data جو ہے وہ transmit ہوتا ہے کس طریقے سے data transfer ہوتا ہے اس کے اوپر focus ہے اور یہ کہلائے گا آپ کا data transmission from one location to another location following other two types types of data transmission یہ parallel data transmission ہے اور ایک serial data transmission یہ دو طرح کی ہوتے ہیں اب آپ آجے یہ parallel data transmission کی اوپر data transmission in which concurrent اس کو تھوڑا دھیان سے سمجھ لینا ہے آسان ہے آسان ہو جائے گا مشکل ہے تو بھی آسان ہو جائے گا data transmission in which concurrent mean simultaneous flow of bits occurs through the separate communication lines اس کو بات کو سمجھیں data transmission in which concurrent concurrent کا مطلب ہے simultaneous foreign at the same time کیا کیا simultaneous flow of bits flow of bits mean data flow of bits mean information that اس طرح ہی ہوتی ہے لیکن یہ چھو ہم discussion کر رہے ہیں actually میں دور devices کے درمیان کر رہے ہیں یعنی ایک طرف sender device اور receiver device ہے ٹھیک ہو گیا اس پہ کیا ہوگا اکر درود separate communication یعنی ہر bit dh بیٹ 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 لائیں کھنی بیٹ کہلائے گا یہ آپ کا جو کہلائے گا یہ آپ کا parallel data transmission کہلائے گا یہاں پہ دیکھیں کہ یہ sender ہے اس نے information send کیا کہ for example اس نے ایک بائٹ ڈیٹا سینڈ کی ہے for example تو یہ آپ کے پاس یہ اس طریقے سے بٹس کی فون میں ہوگا یہ جو 0 for example یہ بٹس ہیں 0,1,1,0,0,0,1,0 یہ ہے تو جو 0 ہے یہ ایک ڈیٹا لائن سیپریٹ سے ٹرانسفر مک ہوگی اور یہ جو 1 ہے یہ سیپریٹ لائن سے ٹرانسفر ہوگا یہ اس کے ساتھ اس کے بیگن فورس پر ٹرانسفر نہیں ہوگا یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایٹ لائنز ہیں اور یہ ایک بائٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک ایٹ بیٹس کا ڈیٹا کری کر رہی ہے یعنی ون بائٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ کری کر رہی ہے the 8 bits are sent together اس کے اندر کہہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 8 communication lines ہیں تو ایک بائٹ کا ڈیٹا ایک وقت میں send ہو جائے اور at the same time وہ آگے receiver کے پاس پہنچ بھی جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے آپ کا parallel data communications اب اس کے کچھ points ہیں وہ آپ دیکھ لیں آپ پہ internal communications of the computer uses the parallel data transmission internally زیادہ در جو کی آپ کے پاس ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری parallel ہو رہی ہوتی ہے ایجی communication from our computer to the printer printer کے ساتھ وہ communication جو کر رہا ہوتا ہے وہ ساری کے ساری internal communication اور یہ parallel communication pathway between the cpu and the memory is also parallel cpu اور memory کے دمائن جو path ہے وہ بھی parallel ہے our computer with internal structure of 32 bits can send 32 bits of the data simultaneously within 32 bits structure use 64 bits آپ use کر رہے ہو یہ کونس آپ use کر رہے ہو تو ایک وقت میں send کر سکتا ہوتا ہے speed of data transmission is faster than a serial due to transmission جس کی جو speed ہوتی ہے وہ serial سے تیز ہوتی ہے and parallel transmission can transmit n bits at a time n bits کا مطلب ہے number of کوئی سی بھی آپ کے پاس ہو سکتے ہیں 8 bits 1000 bits کوئی سی بھی آپ کی send کر سکتے ہیں cost of transmitting is higher as than than the serial transmission due to end transmission lanes اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں جتنے زیادہ lanes ہوں اس کے زیادہ 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 کوئی سکتے ہیں parallel transmission is used for short distance communication لیکن یہ استعمال ہوتا ہے short distance communication یہ نہیں آپ یوں کہہ لو کہ parallel transmission ہوتی ہے یہ زیادہ تر internal communication جو آپ کے پاس ہوتی ہے جو peripherals ہوتی ہے اگر آپ کمپیٹر کے ساتھ communication کرانا چاہیں تو اس کے لئے جو communication ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ ہی parallel ہوتی ہے اور اگر longer distance پر کرانا ہو اس کے لئے serial استعمال ہوتی ہے ویسے اگر hard disk اس کے لئے sata استعمال ہوتی ہے اس کے لئے جو transmission actually data move کر رہا ہے وہ serial 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 data transmit یعنی کچھ ایسی ہیں parallel use internal communication longer distance اس کو فیسیبل consider نہیں کیا جاتا not at the same time bits occur through single communication lane single communication lines lane یہ multiple lines جس کے ذریعے data move کرتا ہے bits multiples اور ایک line جس کے ذریعے move کرے گا single communication line line آئے گا یا آپ اس کو actually lane کر لیں single communication lane تو ایک communication lane جس کے ذریعے جس کے ذریعے move کرتا ہے جس کے ذریعے اس کے ذریعے half sections جس موس 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 زیادہ تا ٹیلی فون تارے سے سی focalی کرنا سپید طرح ثریفہ تر چیزے پر زیادہ تر پورا کیا نیجا ہے پر زیادہ پورا کیا ہے سفید طرح فائصد جائے لیکن لگ ایک دیسٹس کی تر چیزے کی ہے بہتونک فائصد پورا ہی loہنگا ہے سیرال ترسمیشن کیا ترنسوڈ تاری چیزی ایک اور ایک بیت ترنسوڈیز سیرال ترسمنشن اسی طرح سے ٹرح سی وچہ آنڈا ہی یہ ایک data transmission lane استعمال کرتی ہے cost of the transmission is less than the parallel transmission due to one transmission lane ایک lane ہوتی ہے تو اس کے مطلب اس کے اپنے جو cost ہوتی ہے وہ بھی پامتی ہے serial transmission is used for longer for long distance communication وہاں پہ کر اپنے long distance کے اوپر اگر آپ data communicate کر اس کے لئے اس کو استعمال کر رہتا ہے and serial transmission is further divided due to the two categories یہ synchronous ہو سکتا ہے اور یہ synchronous ہو سکتا ہے لیکن synchronous اور asynchronous میں کیا فرق ہے اس کو ہم ایک اور ویڈیو کے اندر بسکس کریں گے یہ تھی آج کے ویڈیو 10 منٹ میں ہم نے انشانلی اس کو cover کیا اچھی لگے تو اس کو کر لیں آپ like اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں dislike اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت بہت شکریہ ہے